شیطان اب ابن زبقہ ایسی ایسی مخالفت اتردگار رہا ہوتا ہے جو ایک دوسرے پر جان شاور کرنے کے دعوے کیا کرتے تھے جو ایک دوسرے کی عزت کے محافظ تھے جن کی دوستیوں ان کے اتفاق و اتحاد کی مثالیں دی جاتی تھی جنہیں ایک دوسرے پر خلاف ایک لفظ بھی سننا گبارا نہ ہوتا تھا ایک دوسرے کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے جو بورے وقت میں دوسرے کے مددگار تھے جو ایک دوسرے کو نیتی کے کاموں کی تربیمیں دلائے کرتے تھے لڑائی جگڑے جیسے منحوش شیطانی کام کی نحوست کے ساقت ان کے درمیان نفرتوں کی ایسی دیواریں کھڑی کر دیتا ہے کہ ان کی شکلیں دیکھنا بھی انہیں نگوانا غوار نہیں کرتا ان کے سامنے کھڑے ہونا بھی انہیں نظر اپڑا کھڑا چہرہ اپنا ادھر کر لے میں نے تیرا چہرہ بھی انہیں نظر نہیں آنا چاہیے تو اس طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں یہ پیچھے کون ہے شیطان کا کھیل جس کا شگار بنا اے انسان آقا ایلو جہاں پر حبیب علیہ السلام کے غلاموں اسی پر حضرت امام غزالی کا قول سنا دیتا ہو حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ وآلی آپ فرماتے ہیں میں نے لوگوں پر نگاہ ڈالی میں نے لوگوں پر نگاہ ڈالی تو انہیں ایک جسرے سے کسی غرف اور سبب کی وجہ سے عدابت اور دشمنی کرتے ہوئے پایا اور میں نے اللہ پاک اس مقدس فرمان کو پرا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید الشیطان ان یوقع ان یوقع بینکم العذابت والبغضوح شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم نے بھیک یعنی دشمنی ڈلبا دے یعنی تم نے جھگرہ کر گاتا رہے شیطان بس یہی چاہتا ہے کہا جب میں نے اللہ اس وجل کے اس فرمان کو پڑھا تو مجھے معلوم ہو گیا کہ سوائے شیطان کے کسی اور سے دشمنی درست ہے سوائے شیطان کے کسی اور سے دشمنی درست ہے حضرت امام غزالی سوائے شیطان کے کسی اور سے دشمنی درست ہے ہاں اگر آپ نے دشمنی کرنی ہے تو اب اب زیوکار شیطان بردود سے کیجئے اگر آپ نے دشمنی کرنی ہے اپنے نفس امارہ سے کیجئے جو تمہیں گناہوں پر اکساتا ہے اگر آپ نے دشمنی کرنی ہے تو گناہوں کے خلاف اٹھڑے ہوں گناہوں کے خلاف دشمنی کرنے والے کی دشمنی موڑ لیجئے اگر آپ نے لڑنا ہی ہے تو اب اب زیوکار گیبت تحمد کے خلاف اعلان جنگ بلند کر دیجئے اگر آپ نے لڑنا ہی ہے تو فلمیں ڈراموں کے خلاف جنگ بلند کر دیجئے اگر آپ نے لڑنا ہی ہے تو سود کے خلاف لڑیے اگر آپ نے لڑنا ہی ہے تو عباب زباکار دو تھا دہی مناوٹ کے خلاف آباہ اٹھائیے اگر آپ نے لڑنا ہی ہے تو بد بمانی اور تحمدوں کے خلاف دشمنی کا اظہار کیجئے اگر آپ نے لڑنا ہی ہے تو رشوت خیالک کے خلاف اعلان جنگ بلند کر دیجئے اگر آپ نے لڑنا ہی ہے تو عباب زباکار اگر آپ بے نمازی ہیں تو نمازی بن کر لڑیئے تو ان جیسے کاموں میں لڑیئے گا ہم عباب زباکار آپس میں لڑے کے اپنا برقائم زیادہ کر رہے ہیں اور اپنے زندگی کے قیمتی لمحات ان جیسے دو تھا تہہوں میں سرف کر رہے ہیں گفتگو کو احتتام کی طرف لے کے پڑھتے ہوئے حضرت امام راضی رحمت اللہ تعالی کے نظار کا وقت قریبہ اتنا بڑا دشمن ہے شیطان یہ حضور کو سے پاک کو اسے نے نہیں چھوڑا حضور کو سے پاک نے جب کہا نہ شیطان مردود باز جا روشنی کی صورت میں باز جا تو اس نے کہا کہ اے غوث تجھے تیرے علم نے بچا لیا تجھے تیرے علم نے بچا لیا کہا میں نے سمتر علیاء کو گمراہ کیا ہے ایسے باروں سے کہا میں نے تجھے تیرے علم نے بچا لیا آپ نے فرمایا بردود پھر حملہ کرتا ہے مجھے میرے علم نے نہیں مجھے میرے رب کے فضل نے بچا لیا تو اب ابھی بھی وقت شیطان اتنا مردود ہے کہ بلیوں کے سردائے کو بھی نہیں چھوڑتا اتنا حملہ کرتا ہے صرف تو حضرت امام راضی حضرت امام خفر دیم راضی تفسیر قبیل کے رائٹر آپ کے پاس آیا نا نزا کے وقت تو آگر کہتا ہے بتائی اس کو شاٹ کر رہا ہوں بتائیے اللہ تعالیٰ کے بہت اولا شریک ہونے کی دلیل کیا ہے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے تو اب اب اسی وقت آپ نے دلیل دی کیونکہ بہت بڑے محدث تھے اور مفسر بھی تھے عالی قسم کے آپ نے ایک دلیل دی اس نے رد کر دیا کیونکہ یہ فرشتوں کا سردار رہا ہے شیطان اس نے رد کر دی دلیل دوسری دیل اس نے اس کا بھی توڑ کر دیا تیسری دیل تین سو ساٹھ دلیلیں دی حضرت امام راضی نے نزا کے وقت کتنی دلیلیں تین سو ساٹھ یعنی اس سے پتہ چلا قالم دین کا مرتے وقت بھی جو علم ہوتا ہے وہ آلہ ہوتا ہے سلط نہیں کرتا اللہ علم اسی طرح رہتا ہے اس کی ذہانت اسی طرح رہتی تو تین سو ساٹھ دلیلیں دی اس نے ہر دلیل کا رد کیا نا تو اب اب اسی وقت دور بیٹھے آپ کے شاہ کامی آپ کے شیخ مرشد حضرت نجم الدین قبرہ رحمت اللہ تعالی نے دور بیٹھے وضو فرما رہے تھے آپ نے وضو کا پانی لیا سے کتنے بہائی آپ کے موبر لگے اور ساتھ یہ الفاظ کے اور امام رازی کہتا کیوں نہیں بغادری کہ اللہ کو محدود لا شریف مانتا تو کہتے ہیں جب یہ کہا شیطان مردود باگ گیا آپ کو صرف سمجھانا ہی ہے چاہتا ہے اتنے بڑے مفصیل کو اس نے اپنے شکنجے میں رکھا ہے تو ہم کیا چیز ہم کچھ ہے پھر بھی آپ پس میں لڑائی جدھے کاری میں ہی زندگی کو بسر کر اوک اوک ملنا کیا خدا کے بندوں شیطان نے جھگر دے رہا آکے کس وقت نزا کے مطل ادن پلے کوچھ لیں کوئی نمازہ ہیں دوسر ہم تو نمازوں نہیں اس طرح کی نہیں پڑ سکتے جس طرح غصباب نے پڑھی ہے مطاقہ لگائے جس طرح حضرت امام رازی میں پڑھی ہوگی تو کیسی نمازوں انہوں نے پڑھی ہوگی وہ تو مفسر محبک محدث ہمارے پاس تو وہ بھی نہیں اتنے زبردہ سطنہ و خیرات ہمارے پاس وہ بھی نہیں ہمارے پاس تو جا کر نمازیں ہیں وہ بھی ناقص اگر عملیات عمل ہے وہ بھی ناقص اور عباب زیوطان کرکام کیانا ہے آئیے بڑی شیطان کے خلاف جنگ کرتے ہوئے آپس میں دوستی کر لیجی آپس میں اتفاق کوئی تحاد رہ جنہ نے اس تحاد کوئی تحاد رہے گا مرد وقت چند تار ساتھ دے گا یاد میں بڑی چند دوستی سی اگر بخشش فرما دے یہاں یاد رکھئے ناقص کوئی آنگ شخص نہیں تھا اس کا دوڑا سا بائیو ڈیٹ آپ کو سناتے ہوئے ابلیس اتنا بڑا آدمی تھا ابلیس جس کو شیطان کہا جاتا یہ فرشتوں کا سردار بننے سے پہلے چاریس ہزار ساتھ تک جنت کے خزانے کا نگران رہا ہے اسی ہزار ساتھ تک فرشتوں کے ساتھ رہا ہے بیس ہزار ساتھ تک فرشتوں کو باہو نصیحت کرتا جیسے فرشتوں کا یہ سردار رہا ہے اور ایک ہزار ساتھ تک روحانی یعنی سورت چاند ستاروں سے روشن فرشتے ان کا بھی سردار رہا ہے اور چودہ ہزار ساتھ تک عرش کا تواف کرتا رہا ہے پہلے آسمان پر اس کا نام عابد دوسرے پر ظاہر تیسرے پر آنف چوتھے پر بلی پانچ پر تکی چھڑے پر یہ خازن اور ساتھویں آسمان پر عزازیل تھا اور لوہ محفوظ پر اس کا نام شیطان لکھا گیا لوہ محفوظ پر اس کا نام شیطان لکھا گیا اور جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ صلی اللہ سلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا فرشتوں نے دوبارہ شکر ادا کیا اور دوبارہ سجدہ کیا شیطان نے پھر اکر کر کھڑا ہو گیا اور اب عزی وقار کہتا کیا ہے اسی پر کلام کرتا ختم کہتا یہ خیر منہو خلپتانی من نار والا خلپتہ من نطین اے رب میں سجدہ کیوں ترا تم انہو آگلال پیدا کیتا اور میں آلا میں آلا اللہ تعالیٰ نے فرما اچھا تقبر کرتا میری بارتا میں ابھی اتردہ میری جنت سے جا جو مجھے فضیلت دیتی تھی اس تقبر کی وجہ سے ساری چھین لیا اور مردود قرار دے دیا گیا اتنا بڑا آدمی اب اب ازی مقار ایک دور میں اللہ تعالیٰ نے ددکار دی آسی تہار کوش انتنی عبادت آئے کسی حضرت جبرائیل جیسے فرشتے کا سردار رہا ہے انسان کو آجز رہنا چاہیے سبل دیانا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سبل لے کی توفیق اتا فرما کی آپ کی سانس سے لے کر مرنے کی آخری سانس تک شیطان اور شیطان کی ذریعے سے ہم سب کو محفوظ کرنا ہم محفوظ